لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں جب وہی لوگ بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے بی جے پی کا اپوشن کو دبانے کے لیے اپنی ناکھا میاں اپنی بیروزگاری اپنی مہنگائی اور جو منی پور سے لے کے پجین تک بارہ سال کی بچی سے لے کے اسی سال کی عورت ہو چالیس دن کے بچی ہو ان کا بلتکار ہوتا ہے اور بلتکاری جیسے پہلوان بچیوں کے بلتکاری ان کے میمبر پارلیمنٹ ہے تو ان تمام مدون سے دیان ہٹانے کے لیے ریٹس مارے جاتے ہیں کل تو جو میڈیا دے لوگی نوجوانوں کو روزگار دینے میں مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ گریب جو ہے اس وقت زہر کھانے کی دادار پہ پہنچا ہوا ہے اور ہر طرف ہاہا کارمچی بھی ہے ایسے میں ای ڈی بی جی پی کا دایا ہاتھ بن چکی ہے تو اپوشن کا یہ مقابلہ کرنی پاتے ہیں خاص کر جو انڈیا آلائنس بنا ہے اس سے اپلا دا ہے ڈرے ہوئے ہیں اور اس لیے ای ڈی کا استعمال کر کے پہلے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں جب وہی لوگ بی جی پی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں آپ تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے بی جی پی کا اپوشن کو دبانے کے لیے اپنی ناکھا میاں اپنی بی روزگاری اپنی مہنگائی اور جو منی پور سے لے کے پجین تک بارہ سال کی بچی سے لے کے اسی سال کی عورت ہو چالیس دن کے بچی ہو ان کا بلدکار ہوتا ہے اور بلدکاری جیسے پہلوان بچیوں کے بلدکاری ان کے میمبر پارلیمنٹ ہے تو ان تمام متنوں سے دیان ہٹانے کے لیے ریڈز مارے جاتے ہیں کل تو جو میڈیا ہاؤس پہ کل ریڈ مارا گیا جس میں ابشار شرمہ اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ارمیلیش ہیں بادشاہ ہیں باقی ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے کہ یہ سچ سننا نہیں چاہتے ہیں ان سے کوئی سوال کریں تو اس سے گھبرا جاتے ہیں اور ایڈی کا استعمال کریں میں کار سینسز پہ کیا کہیں گیا کار سینسز بلکل صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس پہ جو گریب سے گریب لوگ پچھلے لوگ کتنے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے تاکہ ملک کی جو سمپتی ہے جو بی جے پی نے کچھ بڑے جو پنجی پتی ہے ان کے حوالے کی ہوئی ہے انہی کو دے رہا ہے سب کچھ تو ملک کی جو سمپتی ہے وہ گریبوں تک پچھڑے ہوئے جو لاچار ہیں جو مسیوت میں جو مشکلات میں ہیں اس سے کار سینسز ہوگا اسے میں پتا چلے گا کہ کس کی ضرورت کتنی ہے کون کتنا پچھڑا ہوا ہے کس کا کتنا یوگدان ہے اس کی مطابق ان کو جو ہے ملک کی سمپتی میں حساب کارگر میں تو الیکشن آجا ہے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں جب وہی لوگ بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں تو یہ گلیک میلنگ ٹیکٹک ہے بی جے پی کا اپوشن کو دبانے کے لیے اپنی ناکھامیاں اپنی بیروزگاری اپنی مہنگائی اور جو منی پور سے لے کے پجین تک بارہ سال کی بچی سے لے کے اسی سال کی عورت ہو چالیس دن کے بچی ہو ان کا بلدکار ہوتا ہے اور بلدکاری جیسے پہلوان بچیوں کے بلدکاری ان کے میمبر پارلیمنٹ ہے تو ان تمام مدون سے دیان ہٹانے کے لیے ریٹس مارے جاتے ہیں کل تو جو میڈیا